موسیقی تو ہلو گائید اسلام علیکم آپ کا بھائی اسی مو کے ساتھ ایک اور نیو ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے تو آج کیا ٹائم ہے جی آج کیا ٹائم ہے آج کیا ٹائم ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے جی پانچ بج کے تین منٹ اور آج دن ہے آج دن کیا جی بھی بتاؤ آج دن ہے منڈے نو اکتوبر پانچ بج کے تین منٹ پنڈی کا موسم بہت پیارا ہوا گیا تو ہم آ چکے ہیں جی مری روڈ پہ کہاں پہ آئے ہیں جی مری روڈ پہ جزیرہ فوڈ پہ میں اپنی بیوٹی چیک کر رہا ہوں اچھا یہ اپنی بیوٹی چیک کر رہا ہے جی تو ہم آئے جزیرہ فوڈ پہ یہاں سے کھاتے ہیں کوئی چاول چاول اور پھر اس کے بعد آج سفر کا آغاز کرتے ہیں آج پھر کوئی کلائن ہے نسکہ گلی جانے کا ہے کیونکہ ہم آرے گھروں کے پاس یہی نزدیک چاہتے ہیں تو موسم پیارا تھا اب بھی تھوٹے در پہلے بالش بغیرہ بھی ہوئی ہے تو ہم نے کہا آج پھر جاتے ہیں مری نسکہ گلی تو نکلیے پھر نکلیے جی پھر ہم نے ٹائم ریڈی ہے گھر میں کوئی کام نہیں گھر والے لات مارتے ہیں کہتے ہیں نکلو تو جی بس ادھر آرڈر کیا نہیں ہے یہ جزیرہ فوڈ پہ آئے ہیں مری روڈ کے اوپر بس یہ آرڈر کرتے ہیں ساتھیں پھر پھر تیسرے میں دوم اور چوتھے میں گھوم ہوکے نکلتے ہیں جی انشاءاللہ نتھیا گلی مری روڈ کی طرف نتھیا گلی مری روڈ نتھیا گلی مری کی طرف نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں پھر کیا آگے پلان مند ہے جو بھی پلان ہوتا ہے تم لوگ کے ساتھ بھیلاغ میں شیئر کرتا ہوں تو آرڈر کرو آرڈر کرو پھر ہم کھائیں اور پھر ہم نکلیں تو جی یہ والے کوئی تکہ پلاو ہیں یہ آرڈر کر لیا کھاتے ہیں پھر آپ کو میں تو تھوڑے سے کھاؤں گا یہ کیسے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں تو خیر کھاتے ہیں تم نے کی آرڈر کیا میں پورا مہتر کرنے میں کہوں ہوتے ہیں یہ مو اور مسور کی دال کھاتے ہیں کھائیں گے اور پھر نکلیں گے ہوا چل دیا تھنڈی مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ مجھے تھوڑا سا بھی فار رہا ہے بس کھاتے ہیں جی اور تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہیں چاوال چاوال آپ کا بھائی تو چاوال دادہ کھاتا نہیں ہے آج کل چل رہا ہوں کھاتے ہیں کھاتے ہیں جو بھی حسب توفیق ہم نے تھوڑا بہت کھانا ہے اور کھا کے پھر نکلتے ہیں انشاءاللہ سفر کا آغاز کرتے ہیں اچھا جی یہ آیا کس طرح تھا اور اس کا حال ہم نے کیا کر دیا خواہ تو اس بندے نے کیا حال کر دیا ہے اب بوتل پی رہا تھا کہ یہ نیچے اتر جائے نیچے اس طرح نہیں اترتا آپ کا بھائی تھا دائیٹ پر اپس کی بات ہے کسی کو بتانا نہیں ہے یہ دونوں نے چھوڑ دیا تھا سارا میں کھا گیا ہوں اتنے کوئی زبردست ایسا ٹیسٹ آ رہا تھا کیسے گھر میں نہیں پکتے ایسا ٹیسٹ آ رہا تھا ہم انہوں نے پھولا sasya اپر بارش آیا جائے اللہ نے نے اپو بولیا ہم چھوڑ ہم نیچے آ گیا نیچے آ گیا کبھی کہتے ہیں یہ ہندر بیٹھو ہاں نیچے آقا تو کمال کمال اس کا جانب ستیہ ناس وہ اینجو الازد بالچلپ کرتے ہیں اور نکلتے ہیں مری نتیہ گری کی طرف اور رات ادھر گزاریں گے شاید صبح بھی گزارے کل شام کو ملتے ہیں پھر دوبارہ پنڈی میں سفر کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ سٹے وزنی جزیرہ فوڈ کھا کے نکل آیا ہے اور یہ رہی ساڈی گڑی اور یہ رہا آپ کا بھائی اور یہ رہا جزیرہ فوڈ وہ سامنے کمرشل مری روڈ والی روڈ ہے وہاں سے سیدھا ہیں تو یہ ہے جزیرہ فوڈ یہ آگے وہ ہے لے لیں پتہ لگ گیا ہے تو خیار جی یہ گڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور کرتے ہیں جی سفر کا آغاز انشاءاللہ دواش ہوئے پڑھ لو سفر کی یو ٹرم لو اور نکلتے ہیں انشاءاللہ مری نتیہ گلی کے لیے اور ٹائم ہو چکے ہیں کہ کدھ گیا میرا فون ٹائم ابھی آپ کو بتا دیتوں کتنے بجے ہم نکل رہے ہیں ہم نکل رہے ہیں جی فائف تھارٹی وان پہ اور یہ وہ ہو گیا جی ہندیرہ ہو گیا پنڈی میں تو فائف تھارٹی وان ہو گیا نکل رہے ہیں انشاءاللہ مری کے لیے تو سٹے ٹیون بید می اچھا جی ہم نکل آئے تھے جزیرہ فوڈ سے تو پنڈی میں کیا زبردست باری شروع ہو گی ہے ابھی ہم تھوڑا سا ہی آگے نکلے تھے یہ بھی ہم نے فیضہ بات کراس کی ہے تو آئے ہائے ہائے رش بھی آج کمال کے اور بارش بھی آج کمال کی ہو رہی ہے تو بس دیکھتے ہیں اب رش تو آج بہت ہے یہ بھی ہم پہنچیں گے فیضہ بات تھوڑا سا ہم نے کراس کی آگے وہ چوک ہے راول چوک جوا ہے یہاں سے بس آگے سے ہم وہ لیکیو والی روڈ اوپر ہو جائیں گے تو رش بھی آج بہت زیادہ ہے اور دیکھتے ہیں اب کتنے ٹائم ہے ابھی بھی میرے کیال میں چھے ہو گئے ہیں ادھر یہ میں آدھا گھنٹہ ہم ادھر یہ اس تک پہنچے ہیں فیضہ بات تک تو اب دیکھتے ہیں کس ٹائم پہنچتے ہیں اور آگے کا موسم کیسا ہوگا بھی کچھ پتہ نہیں ہے تو جو بھی ہوتا ہے پھر آپ لوگ کے ساتھ بلا پہنچ گئے ہیں مری اور یہ مری سے آگے ہی ہے کچھ پلیس وہاں پہ آئے ہیں ٹائم تقریباً ہو رہا ہے سات بج کے سفٹی سکی تقریباً آٹھ ہو گئے ہیں کچھ یہ ویو ہے یہاں سے ہمارا یہ روم لیا ہے ہم نے یہ روم کی انٹرس یہ یہاں پہ ہم لمحے پڑیں گے یہ کوئی انہوں نے وہ علماری وغیرہ دیو یہ ہے یہ پاودر روم سانس چڑھا ہے سخت نیچے سے بھاگتا بھاگتا ہے شیشہ بھی ان کا تھوڑا گندہ ہے بھاگتا بھاگتا ہے انہوں نے سوڑے سے سانس چڑھا ہوئے یہ ٹی وی لانچ وغیرہ دیا ہوئے نہایت خوبصورت بیٹھنے کی جگہ انہوں نے دیوئے یہ کچھن ابھی ادھر ہم اپنا پرابند کرتے ہیں تو اب یہ کتنے کا ملے آپ لوگوں کو تھوڑے دیر میں ساری گائیڈنرز دیتا ہوں یہ سامنے شیشہ اور یہ آپ کا بھائی یہ تھوڑی میری پینڈو لک ہے آج تو یہ آپ کا بھائی اور صبح ابھی بارش ہو رہی ہے سخت باہر صبح آپ کو اٹھ کے انشاءاللہ باہر بھی ہوتل کا سارا ویو دوں گا اور ہوتل سے کیا باہر کمال کا ویو آ رہا ہے ابھی تھوڑا ہندیرہ اس وجہ سے پتہ نہیں چال رہا تو صبح انشاءاللہ دوں گا خیر پہنچ گئے ہیں خیر خرید سے پورے راستے میں بارش ہمیں صحیح چپیڑے مارتی رہی ہے آج پنڈی سے نکلے ہیں تو بارکہو سے ہمیں بارش ملی ہے اور ادھر تک مطلب یہ تقریبا ہماری سہت کوئی ہارڈلی ہم بیس سے ٹیس منٹ ہم آگے آئے ہوں گے تو بارش ادھر تک لگی رہی ہے سبکت ابھی بارش باہر لگی ہوئی ہے تو آگئے ہیں ابھی یہ دیکھتے ہیں کھانا شانا کھاتے ہیں کوئی شغل ملہ لگاتے ہیں جو اپنا کام ہے وہ مکاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا پلان ہے جو بھی پلان ہوگا آپ لوگ کے ساتھ ویلاغ میں شیئر کروں گا تو سبورٹ کیا آپ کو باہر کے نظارے چیک کروں گا شابش سرونٹ سرونٹ رکھا ہوا ہم نے اس کو تنخواہ یہ ہم اس کو دے جاتی ہیں ہر مینے کے انڈ پر اس مینے کی بدین ہی نہیں ہے اسی وجہ سے ہم اس کو در لے کے ہیں تاکہ ہم اس کو تنخواہ دیں سمجھ رہے ہو صدیق کھانا شانا تو آپ کے بھائی نے پھر سجائی لیا ہے یہ ساری محنت آپ کے بھائی نے کیا خود ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ صرف آکے بیٹھ گیا ہے یہ آپ کے بھائی نے اب ادھر آپ کا بھائی یوٹیوب سرچ کر رہا ہے پر انفرچونٹلی بارش کی وجہ سے یوٹیوب نہیں چل رہی اور یہ راہ آپ کا بھائی میں نے اب ادھر جیکٹ شکڑ اتار لیا ہے اب یہ کھانا شانا ہاتھ ہم نے آگیا ہے اب یہ بھی ہم نے آرڈر کے تو در جزیرہ سے تو یہ ہم کچھ ساتھ لے کے آئے تھے خیر جی کھانا شانا کھاتوں پھر تم لوگ سے ملتا ہوں دیکھتا ہوں کیا پلان ہے رات کا کٹھری بہت عبر دست ہے کی کٹھری چل کرو یا ان کی پلیئرز کے بیزائن آئے تھا آئے 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 کمال ہے یہ ایک علاقہ بات ہے کہ یوٹیوب نہیں چل رہا یوٹیوب چل رہا تھا آپ کا بھائی اپنے ویلاغ دیکھتا یہاں پر اپنے ویلاغ جار گائی کیا دن ہے رو کھانا شانا کھا کے سو گئے تھے ٹائم ابھی ہو رہا ہے دو بچ کے چودہ منٹ ہو رہے ہیں تو یہ سو رہا تھا یہاں پہ تو دوست کی طبیعت خراب ہوگی ابھی یہ سو رہا تھا یہ میں نے اٹھ کے پہنی ہے تو سوا دو ہو رہے ہیں دوست کی طبیعت خراب ہوتی ادھر سو رہا تھا وامٹ وغیرہ ہوئی ہے ابھی اس نے یہ دھویا ہے سارا اور یہ سارا کچھ باہر کیا یہ بالٹی پڑی ہوئی ہے یہ وہ تکیا پڑا ہوئی ہے نہیں اتنا کھانا چاہیے تھا کھا 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 کے لوگ انہیں جزیرہ فورڈ ستیہ ناس کیا ہوا تھا کیس جا کے پوچھتا ہوں پتہ نہیں کیا ہوا یہ سارا یہ پانی سے دھولا ہوا ہے یہ واشروم ہیلو بھائی کیا ہوا ہے آپ کو ڈاکٹر کے لئے جاؤں میں نہیں ہوا بھائی جاؤں کیوں یار کوئی سمجھ نہیں لیتے لیتے پتہ نہیں کیا ہوا رہے ہیں وہ کیا ہوا در بھوک 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 میں تم نے ستیہ ناس کیا ہوا ہے یار بہت مارے راکھ ہوا ہے تم کیوں سوئے پہ اٹھے ہو پیارے لگنے سے کھاتا ہے کھاتا ہے کھاتا ہے یہ بھی ہے آج اس نے دباہ کے کھایا ہے ابھی بھی یہ دال ہوگا رہا یہ نمکو شمکو بوتل شوتل یہ سب کچھ پڑا ہوا تھا سوتے ٹائم ہی میں اس کو منہ کر رہا تھا یار کم کھا کم کھا پر نہیں سوتے سوتے ہی کدھرے برسٹ مارنا شروع کر دیا ہے سو رہے تھے میں کوئی پتہ نہیں یہ آوازیں کدھر ساریوں کو فناک اٹھ کے دے گا تو یہ سین چل رہا تھا خیر جی اب یہ سارا ساف صفیت کر دی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سبہ دو ہو رہے ہیں رات کے تو سخت سر میں درد ہو رہا ہے صبح کی بھی نین نہیں پوری ہوئی خیر اب یہ کچھ صاف تو ہو گیا ابھی تھوڑا سوک سوا تھوڑا سوک جائے پھر جا کے سوتے ہیں ملتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو صبح ہیلو گائز گوڈ مورننگ نیا دن نئی صبح ٹائم ہو رہا ہے دس بچ کے پچاس منڈ میرا ہاتھ آ رہا تھا دس بچ کے پچاس منڈ منگل کا دن ہے دس اکٹوبر ہے تو یہ ہم نے روم لیا ہوا تھا وہ بھائی رات کو دری بالٹی اور وہ بھائی پر آکے سو گئے تھے یہ سوٹی اٹھیں راتی بوکر ہی نہیں یہ ابھی سو رہے ہیں تو میں اٹھ گیا تھا سبہ سبہ آپ کو یہاں سے ویو دکھاتا ہوں آنکے بھی میری لالوئی بھی ہے تو یہ کوئی ویو تھا ہمارے نہیں ہے ابھی بھی یہ ہمارے ہوتل سے روم تھا اور ادھر کوئی کام شرم چل رہا ہے یہ کوئی ہم نے سائیڈ پہ کر کے فل سائیڈ پہ کر کے ہم نے روم لیا ہے تو تاکہ ہم یہ بالکل شور شراب ایسے ایک سائیڈ پہ ہو جائیں تو ادھر نہ کوئی آواز نہ کچھ نہ کام بہت سکون ہے پر یہ ساری گیم ہے وہ ویو کیا ہے پس یہ ابھی سوپر سوپر کے ٹائم چھوٹا سا شور شرابہ شروع گوا تھا کیونکہ یہ سامنے کام ہو رہا ہے یہ بھی کوئی ہوتل بغیرہ بن رہا ہے خیرت ہی دیکھتے ہیں اس کا کیا پلان ہے تو ابھی جاتے ہیں نیچے نشتہ بغیرہ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں بھی کیا پلان ہے آج کا جو بھی پلان ہوگا آپ لوگ سر پھلوگ میں شیئر کرتے ہیں اچھا جی چیک آؤٹ کر لیا ہے ٹائم تقریباً ہو رہا ہے پھر میرا ہاتھ آ رہا میرا ہاتھ کیوں آ رہا ہے ٹائم ہو رہا یا رہا بچ کے دس منٹ اور یہ سکیورٹی گارڈ بھی بیٹھا ہوا ہے ایک یہ ہے اور ایک ہی ہے ہمارے سکیورٹی گارڈ سے رات کو یہ دونوں اگلی اگلی سکیم بتا رہا ہے یہ ہمارا ہوتل تھا اور ہوتل کا کیا نام تھا ہوتل گلیات ویو ہائیلی ریکمیلیڈ ہوتل ہے گلیات ویو ہوتل کا نام تھا اچھا یہ میں تھوڑا سا آپ کو میپ سمجھا دیتا ہوں یہ جب یہاں سے ہم نتیا گلی کی طرف جاتے ہیں تو باڑیاں ہم نے کراس کرنی ہیں باڑیاں کراس کر کے تو یہاں سے نیچے راستہ مڑتا بھی ہو میں آپ جب ہم جائیں گے تو میں آپ کو وہ راستہ بھی سمجھا دوں گا کیا کمال کا ہوتل ہے نہ کوئی شور نہ کوئی چک چک کچھ بھی نہیں اور ہر چیز یہاں پہ موقع پہ یہ سامنے بھائی کھڑے ہوئے ہیں یہ آپ کی موقع پہ ہر چیز پوری کرتے ہیں آپ کو کھانا چاہیے آپ کو جو بھی چیز چاہیے آپ ایک کال کرو آپ کو آ کے فوراں پہنچا دیتے ہیں اور بازار سے تھوڑا سا دور ہے اور اس وجہ سے چک چک نہیں ہے اور کیا کمال کی صبح مورننگ ہوئی تھی وہ میں ریکارڈ نہیں کر پایا اٹھا ہوا تھا میں پارہیمت ہی نہیں تھی تو وہ میں ریکارڈ نہیں کر پایا ہاں یہ تھوڑی سی چڑھائی وغیرہ ہے تو یہ کہ یہ اترنی پڑتی ہے تو کل رات کو بارش تھی اس وجہ سے وہ کچھ ٹا میں نے نہیں دکھایا یہ یہاں سے نیچے آنا پڑتا ہے اور یہ سامنے یہ ہوتل ہے اور یہ نیچے سے سامنے گلیات کا view تو یہ ہمارا ہوتل تھا جی تو بھائی تھے وہ جاننے والے تھے تو ان سے ہم نے لیا ہے تو خیار ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے میں نیچے اس کا وہ ڈال بھی دوں گا پل لوکیشن وغیرہ جو بھی ہے تو جو بھی بھائی اسلام ہم باترابر پنڈی سے آئے تو وہ یہاں پہ سٹے کر سکتا ہے یہ اوپر کل تو بیسے بارش نے صحیح انتاندی ہوئی تھی آج پھر یہ دوب دوب نکل لائی یہ خیار آج بھی بارش ہوتی تو کیا بات تھی خیار تھی گاڑی شاڑی نکال لی ہے اور سمان وغیرہ رکھتی ہے تو نکل گئے ہیں ٹائم ہو رہا ہے سوہ یارہ تو دیکھتے ہیں باگے کا کیا پلان ہے جب بھی پلان ہوتا ہے آپ لوگ کے ساتھ ویلاغ میں شیئر کروں گا تو فیلال تو جاتے ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں مست سا مری میں تو ویسے مست سا نہیں کھایا جا سکتا خیر کھاتے پیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ہمارا کچھ اس طرح بنے ہیں کہ ویسے ہم ہر بار مری سے جاتے ہیں سیدھا گھر تو اس بار ہمارا پلان یہ بنائے کہ ہم مری سے جاتے ہیں سیدھا کشمیر کیونکہ پیچھے آج کرنے کو کچھ تھا نہیں آج اور کل تو ہم نے کہا چلو جی لیٹس گو ٹو کسمیر تو ہم آگے ہیں جی کسمیر ابھی ابھی یہ نیلم پھل اپنا یہ کراس کی ہے کیا کراس کیا ہم نے کوالا ہم نے کوالا کراس کیا واپس ہو جاؤ جی در سے اوپر ہونا تھا جی ابھی ہم نے کوالا پھل کراس کیا اور اب ہم جا رہے ہیں جی کسمیر کسمیر تو زیراکوالا پھل کراس کی تو کسمیر تو ہم آ چکی ہیں ابھی ہمارا پلان ہے جانے کا کدہ جا رہے ہیں جی اس کے پنکھیں آ رہے ہیں جی اس سے ملنے کے لیے ابھی ہم جا رہے ہیں کوئی باغ والی طرف دیکھتے ہیں کوئی وہ وہاں پہ جاتے ہیں کوئی ادھر کوئی اچھی تھی جگہ ہمیں ملتی ہے تو وہاں پہ جا کے آج تک کریں گے اور وہاں کی خوبصورتی آپ لوگوں کے ساتھ ویلاغ میں شیئر کریں گے خیرہ بھی ٹکسوبہ کا ناشتہ وغیرہ نہیں کیا ہوا تو ویلاغ ہو جائے گا بہت لمبا تو انشاءاللہ کشمیر کے ویلاغ کو نیکسٹ ویلاغ میں کونٹینیو کریں گے اس ویلاغ کو کرتے ہیں یہی پہ ختم اپنے بھائی کو دعا میں لغمے یاد رکھے گا اگر ویڈیو پسند آ رہی ہو تو چینل کو فالو مست کر لو دیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹا ٹا بائی بائی اللہ حافظ